لہار کے شالی مارتھانے میں نوجوانوں پر تشدد کیس میں ملزم زشان کے والد رمضان مسیح نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بیٹے کو مقدمہ درج کیے بغیر پولیس نے حراست میں رکھا اور تشدد کا نشانہ بنایا ہے ملزم کے والد کا دعویٰ سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے بیٹے پر تشدد کیا گیا ہے اور بیٹے کو مقدمہ درج کیے بغیر ہی حراست میں لکھا گیا لہار کے شالی مارتھانے میں نوجوانوں پر تشدد کیس میں ملزم زشان کے والد نے یہ دعویٰ کیا ہے جانتے ہیں ٹوینڈی فور نیوز کے نمائندے علی ساہی سے علی ساہی بتائیے گا کیا مقدمہ درج کیے بغیر ملزم کو حراست میں رکھا جا سکتا ہے جی بالکل نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ جب تک مقدمہ درج نہیں ہوگا ہے فیاد درج نہیں ہوگی تب تک یہ ملزم کو اپنی حراست میں نہیں رکھا جاتا پولیس اکثر یہ کرتی ہے انیسٹیگیشن پولیس کے ملزم کو حراست میں لیتی ہے اس کے بعد اس کو تارچر کرتی ہے اس کے بعد اس پر مختلف قسم کے مقدمات بناتی ہے اور اس کے بعد اس کی گرفتاری ڈالتی ہے کیونکہ گرفتاری ڈالنے کے 24 آرز کے اندر اندر اس کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے اس لئے پولیس اس طرح کا بطیرہ اپناتی ہے کہ بندے جو غریب لوگ ہیں ان کو اس طرح حراست میں لے شدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان کے خودی کے جو در سے خوف سے ان کے تارچر کے خوف سے ان سے جو مقدمات مان لیتے ہیں ڈیکیٹریاں مان لیتے ہیں وہ تمام جو ہیں وہ شامل کر کے فیار میں تو اس کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یہ انیسٹیگیشن پولیس کا ہمیشہ اسی طرح کا بطیرہ رہا ہے شکریہ علی ساہی